اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ سبا کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی آیت پندرہ کے لفظ سبا سے مخوض ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں سبا کا ذکر آیا ہے زمانہِ نزول اس کے نزول کا ٹھیک زمانہ کسی موتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا البتہ اندازِ بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو مبتہ کا دورِ متوسط ہے یا دورِ اول اور اگر دورِ متوسط ہے تو غالباً اس کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ ظلم و ستم کی شدت شروع نہ ہوئی تھی اور ابھی صرف تدھیک، استہزاء، افواہی جنگ، جھوٹے الزمات اور وسوسہ اندازیوں سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جارہی تھی سورتوں کا پانچوان گروپ سورہ سبا سے سورتوں کا پانچوان گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورہ حجرات پر ختم ہوتا ہے اس گروپ کی پہلی تیرہ سورتیں مکی جبکہ آخری تین مدنی ہیں گروپ کا مرکزی خیال اس گروپ کا مرکزی خیال اس بات توحید ہے جو اس مجموعہ کی تمام سورتوں میں نمائع نظر آئے گا دوسرے مطالب اسی کے تحت اور اسی کے زمن میں وضاحت کی طور پر آئے ہیں سورتوں کے گروپ کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کریں سورہ کا امود اس سورہ کا مرکزی خیال اس بات توحید و قیامت ہے بنیاد اس کی شکر اور اس کے تقاضوں پر ہے اور مخاطب قریش کے مالدار لوگ ہیں مطالب کا تجزیہ آیات ایک تنو تمہید جس میں اللہ تعالیٰ ہی کے سزاوار شکر ہونے کی دعوت ہے اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تمام اختیار و اقتدار اسی کو ہوگا اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس وجہ سے نہ تو کسی کا عمل اس سے مخفی رہے گا نہ کوئی کسی کو اپنی باطل سفارت سے چھڑا سکے گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے وہ سخت گمرہی میں ہیں آخرت ایک حقیقت ہے اور خدا کی صفات کا لازمی تقاضہ ہے جن کے اندر علم کی رمک ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن جس توحید و قیامت کی دعوت دے رہا ہے وہ بالکل حق ہے صرف بے فکرے اور لاعبالی لوگ اس کا مزا پڑا رہے ہیں ان کی اصلی بیماری یہ ہے کہ انابت اور عبرت پذیری کی صلاحیتوں کا ان کے اندر فقدان ہے اگر یہ صلاحیت ان کے اندر ہوتی تو وہ دیکھ لیتے کہ خدا ان کو جب چاہے اور جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے آیات 10 تا 14 مالداران قریش کو تمبیح کے لیے حضرت دعوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال کہ ان کو اللہ تعالی نے دنیا کی تمام نعمتیں اتا فرمائی لیکن وہ غرور و استقبار میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے شکر گزار اور فرما بردار رہے انہوں نے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو کر شیعتین کی پیروی نہیں کی بلکہ شیعتین سے بھی اپنی پیروی کروائی جو اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالی شیعتین کو بھی ان کی غلامی میں دے دیتا ہے اور جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں شیعتین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو شیعتین کی غلامی کرنی پڑتی ہے آیات 15 تا 21 ملک سبا کی مثال جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتیں پا کر جو قوم خدا کی شکر گزاری کی بجائے تغیان و فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ان کو نہائیت عبرت انگیل سزا دیا کرتا ہے اہل سبا نے اپنے بارے میں ابلیس کے گمان کو سچا ثابت کر دیا جس کی پاداش میں اللہ نے ان کو اپنے تمام فضیلتوں سے محروم کر کے ایک فسانہ پارینا بنا دیا آیات 22 تا 27 شرک شرکہ اور شفات باطل کے عقیدے کی تردید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ اگر یہ مشرکین بے دلیل محض اپنی انانیت کے غرور میں اپنی ضد پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو تم نے اپنی دعوت پہنچا دی اب ان کا فیصلہ اللہ کرے گا وہ ہر چیز سے باخبر اور ہر معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے آیات 28 تا 33 مخالفین کے اس اعتراض کا جواب کہ ہم اس وقت تک اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس کی ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے آیات 34 تا 49 منکرین کے اصل سبب انکار کی طرف اشارہ کہ ان کو اس دنیا میں جو مالو جا حاصل ہے اس کو وہ خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں اسی طرح آخرت میں بھی اگر وہ ہوئی وہی کامیاب رہیں گے حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں اللہ تعالی جس کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو پا کر خدا کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا آیات 40 تا 43 یہ تنبیح کے اپنے جن معبودوں کی حمایت میں یہ لوگ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے آج آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں ان میں سے ملائکہ کا حال یہ ہوگا کہ جب خدا قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجہ کرتے رہے ہیں تو وہ اس سے فوراً اظہار برات کریں گے اور جواب دیں گے کہ یہ جنوں کو پوچھتے رہے ہیں ہم اس سے بلکل بری ہیں آیات 44 تا 54 خاتمہ سورہ جس میں پہلے تو اس عظیم احسان کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں ان لوگوں پر فرمایا جو اس سے پہلے قرآن اور کتاب سے بلکل ناشنا تھے پھر نہائیت ناسحانہ انداز میں ان کو معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے فیصلہ کرنے کی دعوت دی اور آخر میں دھمکی دی کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پچھتا ہوگے لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا ناظرین اس سورہ کے بارے میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیہ صورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامت کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ